بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد اکرام جیسا کہ آپ کے ساتھ مختلف قیسز ڈسکس کرتا رہتا ہوں یہ آج میرے پاس بہت ہی ٹیکنیکل قیس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یہ بفلو میں موسٹ کامن ڈیجیز ہے ونٹر میں اس کو ڈیگ نالا ڈیجیز کہتا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس کا نام ڈیگ نالا کیوں بڑھا تو یہ ڈیجیز جو ہے نائنٹین ٹوئنٹی نائن نائنٹین ٹھرٹی میں یہ ایٹیک ہوئی شرککورہ کے علاقے میں سیالکوٹ کے علاقے میں جہاں سے یہ نالا گزرتا ہے ڈیگ نالا تو اس نالے کے عرد کے جو کیٹل یا بفلوں کی پاپولیشن تھی ان کی ایکسکیمیٹیز پہ فنگل انفیکشن ہو جاتا تھا وہ بلو ہونا شروع اور یہ ایستہ ایستہ جو ساری ڈیل ہے وہ ڈیمج ہونا شروع ہو جاتی تھی تو اس وجہ سے اس ڈیجیز کا نام پڑھا ہے ڈیگ نالا ڈیجیز تو اس کی ایٹیالوجی یا کازیٹیو ایجنٹ کیا ہے اگر اس کی کازیٹیو ایجنٹ کی طرف آئیں تو جس کے علاقے میں جو رائس پرا ایج بیڈنگ میٹیلیل یوز ہو اور جس کو پرالی کہتے ہیں وہ توڑی کے متبادل یا سبسکیوٹ یوز کیا جائے تو اس میں جو ہے مولڈ یا فنگس پرو کرتی ہے تو یہ جب یہ مولڈ کھاتے ہیں یہ جانوار تو ان کی انٹرسٹائن میں یہ مائیکو تاکسن چلے جاتے ہیں یہ مائیکو تاکسن جو ہے پھر انٹرسٹائن سے ابزار بھیوں کے بلڈ ویسل میں جب جاتے ہیں تو بلڈ ویسل کی انڈو تھیلیم کو ٹیمیج کر دیتے ہیں اور ویزو کنسٹکشن کرتے ہیں جو ویزو کنسٹکشن ہوتی ہے تو جو ایکسٹریمیٹیز پہ بلڈ سپلائی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے وہاں پہ جب بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے اکسیجنیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اٹومیٹیکلی وہاں پہ جو ہے گینگریین ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سلپن شروع ہو جاتی ہے ٹینٹر اپ لائی کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ صرف یہ جو ڈیک نالا ڈیزیز ہے نہ صرف ٹیل پہ پائی جاتی ہے یہ کوئی بھی ایکسٹریمیٹیز ہو مطلب پھوف ہو گئے آپ کے ایئرز ہو گئے جہاں پہ بلڈ سپلائی کم ہے تو وہاں پہ یہ ڈیزیز جو اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے پیلتر جینیسز ہو گئی اور اس میں فنگس کون سی ہوتی ہے موسٹلی فیوزیریم فنگس یا پینیسیلیر فنگس یہ ہیں موسٹ پری ڈامیننٹلی یہ ڈیزیز کاٹ کرتی ہے تو اب جو ہے اس کی سائنس سیمٹمز کی طرح پہ ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا جب یہ مائیکو ٹاکسن ہے پیڈی سٹاک آنے سے ہی یا رائی سٹاک آنے سے یہ مائیکو ٹاکسن انٹسٹائن کے اندر جاتی ہے تو وہاں پہ ابزارب ہوگے یہ پلڈ سپلائی میں جب جاتی ہے تو پلڈ کی انڈو تھیلیل ٹیشو کو ڈیمج کر کے ان میں ویزو کنسٹرکشن ٹرانس کرتی ہے تو وہاں پہ یہ ٹاکسن جو ہے یہ کولیجینیز اور الاسٹینیز انزائن پروٹیوز کرتے ہیں جو بارڈی کی کولیجن اور الاسٹین ہے ان کو بھی ڈیمج کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہاں پہ گینگریین اور بلیو شپیر انسانہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ موسٹ کا ملی یہ ڈیزیز جو ہے وینٹر سیزن میں پاہی جاتی ہے کیونکہ وینٹر سیزن میں یہ ہارویسٹ ہوتی ہے یہ پیڈ سٹا یا رائسٹا تو جب یہ جانور کو ڈالتے ہیں پیڈ سٹا تو وہاں پہ یہ مولڈی جو پیڈ سٹا ہے یہ ڈیزیز کاز کرتی ہے تو اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو یہ بلکل سلاف آف ہو چکی ہے اور ڈیمج ہو چکی ہے جیسے اس کی ٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے آپ اس کی ٹیل دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈیمج ہے اور بلکل رف ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ فنگس لائک گروٹ اور کھردری سی یہ ڈینڈ رف تھوڑا قریب آگے لکھا یہ ڈینڈ رف لائک اپیرنس اور یہ ٹیل سویچ پوری ڈیمج ہو چکی ہے ٹیل ڈاکنگ کریں گے تاکہ یہ جو پوری ٹیل ہے یہ بچ سکے ٹیل ڈاکنگ میں مختلف جو میتھڈز ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اس میں جنرلی ہم اپیڈیوریل انیسٹیزیا دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اپیڈیوریل انیسٹیزیا کیسے دیتے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو پورا کلیرلی شو کراؤں گا ایک تو فلیپ میتھڈ یوز ہوتا ہے دوسرا بلنٹ میتھڈ ہے ڈاکنگ نائف سے ہم بلنٹ میتھڈ یوز کریں گے کہ ڈاکنگ نائف کے ساتھ پہلے اپیڈیوریل انیسٹیزیا دیں گے اگر تو یہ ابتدائی سٹیج میں ہے جیسے جانور کو لیمنیس ہوتی ہے اور ہوف پہ ہوتی ہے کانوں پہ ہوتی ہے تو ہم یوز کرتے ہیں بینٹا سلفیٹ میں شم سلفیٹ 100 گرام فیرس سلفیٹ 166 گرام کابر سلفیٹ 24 گرام زنگ سلفیٹ 75 گرام اور کوبارل سلفیٹ 15 گرام اور اس کی ساتھ ڈوز ریٹ جو ہے وہ 9 گرام پر 100 گیجی بارڈی ویٹ ہے 6 سے 7 دن اس کو دیتے ہیں اگر یہ دائی سٹیج میں ہے تو یہ کیس کور ہو جاتے ہیں اگر یہ اس طرح کا کیس ہے اگر انگرین ڈیویلپ ہو چکی ہے تو آپ کو ٹیل ڈاکنگ کرنی پر کی ہے تو اس کے ساتھ ہم لیورٹانک یوز کریں گے جو ہی ہم لیورٹانک یوز کرتے ہیں وہ جو ہے لیور میں جو ٹاکن کا میٹابولیزم ہے وہ تیز کر دیتا ہے اور ٹاکن باڈی سے پڑی جلدی ایکس کریٹ ہوتا ہے تو ساتھ آپ نے ٹاپیکلی جو ہے جو سکینٹری انفیکشن ہے اس کو بجانے کے لیے آپ ٹیٹرہ سینکلین لانگ ایکٹنگ یوز کر سکتے ہیں یا پینسلین اور سٹرپٹومایسین کا کمبینیشن پانچ سے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ساتھ یوز کریں گے اور ساتھ آپ ویزو ڈائیلیٹر جو اینٹمنٹ ہیں ہیپرین اینٹمنٹ وہ یوز کریں گے تاکہ ویزو ڈائیلیشن ہو بلڈ سپلائی تیز ہو اور آکسیجینیشن ہو سکے اس کشو کی طرح اور وہ بڑی جلدی ہو یہ سارا جو ہے پراسس میں نے آپ کو بتایا یہ ڈیجیز کیسے ہوتی ہے اور یہ سپیٹ کیسے ہوتی ہے تو اس کا ٹیٹ روک کیا ہے اب ہم اس ایریے کی جو ہے کلپنگ کر رہے ہیں اس ایریے کو ڈس انفیکٹ کر کے تو ڈاکنگ نائف سے پہلے اپیڈیوریل انیسٹیزیا دیں گے اور پھر اس کو جو ہے ٹیل ڈاکنگ کریں گے یہ سارا پراسس آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں شروع کراؤں گا اچھا یہ آپ پوری ٹیل سویج دیکھ سکتے ہیں ڈینڈر اپلائی کے پیرنس اور یہ اس کو بلڈ سپلائی جو کم ہوئی یہ بالکل خوش کھولا شروع ہو گئی ہے تو اب یہاں تک یہ خوشک ہے اب تھوڑا سا ہیلڈی والا پارٹ بھی کٹ دیں گے تاکہ آگے یہ سپیٹ نہ ہو اپلائی کریں گے اور یہاں پہ ٹارنی کوئٹ تاکہ بلڈ سپلائی رک جائے اور یہاں پہ مطلوبہ جگہ پہ ہم کٹ لگائیں ٹارنی کوئٹ اپلائی کرنے لگے ہیں تاکہ جب ہم آپریٹ کریں تو بلڈ منیموم لاس ہو آپ انڈیکس فنگر لگائیں گے آپ کو ٹیل کو ایسے تھوڑا سے جیسے نلکے کی وہ ہتھی ہوتی ہے آپ ایسے اوپر نیچے کریں گے آپ کو ڈپریشن فیلو آپ نے نیڈل وہیں پہ انسارٹ کر کے تو زائلوں کے انجیکٹ کر دینا ہے سپیس ہے آپ کی نیڈل ایزیلی اندر چلی جائے گی اگر وہ سپیس کے اندر نہ ہو نیڈل تو وہ پیرس نہیں کرے گی اندر یہ اب نیڈل پوری اندر پیرس ہو گئی ہم نے چار ایمل انجیکٹ کر دیا زائلوں کے ان ٹو پرسنٹ اب ہم ویٹ کریں گے پانچ سے دس منٹ تاکہ اس کو پراپر انیسٹیزیا آجائے اور اس کی ٹیل لاکنگ ہو سکے اس اس ٹاکنگ لائف جیسے گھنڈیری والا ایک ہوتا ہے نا پرزہ ایک اسٹرومنٹ سیم اسی طرح کا پرزہ ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ اس ٹیل کو نا یہ در سے ٹیل ٹیل سے نیچے سے گزار کے جو جگہ ہے مطلوبہ وہاں سے آپ نے گزارنا ہے اور پوری پاور کے ساتھ آپ نے کٹ کرنا ہی دے گی ہم نے یہ ڈاکنگ نائف سے ٹیل کاٹ کے اس پہ جو ہے وہ کٹرائزر لگایا ہے کیمیکل کٹرائزر کی ایم این او فور وہ اپلائی کر کے اس کی بینڈج کر دی ہے اور اس کو پانچ سے ساتھ دیں ہم انٹی بیائٹک لگائیں گے جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا پینسلین اور سٹیپٹو مائسین کا کمبینیشن یوز کریں گے یا لانگ ایکٹنگ آکسی ٹیٹرا سیکلین اور ساتھ پین کلر بھی یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویزو ڈائیلیٹر آئنٹمنٹ ہیپرین آئنٹمنٹ یا نائٹرو گلیسین ایک آتی ہے ویزو ڈائیلیٹر وہ یوز کریں گے